پاکستان اور افغانستان کے درمیان شروع ہونے والی سریز میں سپنرز کا کتنا کردار ہوگا یہ بچہ بچہ جانتا ہے کیونکہ سر لنکن پچس پر خاص طور پر افغانستان کے جو سپنرز ہیں وہ بہت بڑی مشکل کھڑی کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ ورل کپ دو ہزار تائیس میں جب پاکستان کا چنائی میں میج رکھا گیا جہاں پر سپن اٹیک جو ہے زیادہ کام کرتا ہے سپنرز کو زیادہ مدد ملتی ہے تو پاکستان نے اتراز اٹ اٹھایا تھا تو اب جہاں پر پاکستان کے میجز کے لیے جانے ہیں اس لنکن کنڈیشن میں وہاں پر بھی سپنرز کو بہت زیادہ مدد ملتی ہے تو اس کے حوالے سے ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ پاکستان کے پاس شاداب خان ہے اور اس کے علاوہ محمد نواز ہیں اسام امیر ہیں جبکہ افغانستان کے پاس بھی راشد خان اور مجیب و رحمان ہے محمد نبی ہیں تو کیا پاکستان کا اور افغانستان کا جو سپن اٹیک ہے وہ ان کا اپس میں کوئی جوڑ بنتا ہے یا پاکستان کو اج یہ حاصل ہے اس کے حوالے سے دیکھا جائے افغانستان کے سپنرز نے حالیہ دو برسوں میں چودہ چار سو بانہ اشاریہ چار اور پھینکے ہیں جب میں سے گیارہ اور میڈن پھینکے ہیں ونڈے فارمیٹ میں چھاسٹھ وکٹیں حاصل کی ہیں ستائیس کی ایورج دی چار شاریہ تین ساتھ ان کا مجموعی اکنومی ریٹ رہا تین بار انکز میں افغانستان کے سپنرز نے چار وکٹیں حاصل کرنے کا کارنامہ سر انجام دیا اس کے مقابلے میں پاکستان کے سپنرز سے تین س تین سو بہتر شاریہ ایک اورز کرائے گئے چار ورز میڈنٹ رہے ان چاس وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے فی وکٹ کے لیے چالیس سے زیادہ رنزی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ مایوس کونیورج ہے افغانستان نے اس کے مقابلے میں تیرہ کام رنزی ہیں فی وکٹ کے لیے اور پاکستان کا جو پاکستان کے سپنرز کے رن ریٹ ہے ایک نومی ریٹ ہے وہ فی اوور ایک رنز زیادہ ہے افغانستان کے سپنرز کے مقابلے میں اور یہ بھی پاکستان کے لیے بہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے اور پاکستان کے سپنرز چار بار ان ایکز میں چار وکٹیں حاصل کرنے کا کارنامہ سر انجام دینے میں کامیاب رہے تو یہاں ان اسٹیٹ سے واضح طور پر دکھائی دیتا ہے کہ افغانستان کا جو سپنرز کے لیے پاکستان کے مقابلے میں خاصا تگڑا ہے جس نے زیادہ بہتر نتیج دی ہیں چاہے ایوری جو وکٹیں حاصل کرنا ہوں یا ایک نومی ریٹ کے حوالے سے ہو اور اس کے علاوہ اگر انفرادی طور پر دکھا جائے تو راش خان اس حوالے سے سب سے محلق اور خطرناک سپنرز ثابت ہوئے ہیں جس نے پندرہ میچوں میں ستائیس وکٹیں حاصل کی ہیں اور واضح ہے کہ ایک میچ میں افغانستان کی بولنگ جو اننگز ہے وہ شروع نہیں ہوئی تھی تو انہیں ایک کام اننگز میں بولنگ کرانے کا موقع ملا تو اوورال دکھا جائے فی وکٹ کے لیے اٹھارہ اشارہ دو پانچ رن دی ہے تین اشارہ نو چار اکنومی ریٹ رہا یعنی کہ فی اوور چار رن سے بھی کام رنز دی ہے تو جو کہ ایک شاندار اک محمد نبی نے پندرہ میچوں کے چودہ این ایکز میں اٹھارہ وکٹیں حاصل کی فی وکٹ کے لیے تائیس اشارہ تین تین رنز دی ہے چار اشارہ تین دو ان کا اکنومی ریٹ رہا اس کے مقابلے میں پاکستان کی جانب سے جو سب سے ٹاف وکٹ ٹیکر ہیں سپنرز میں وہ ہیں محمد نواز بارہ میں جو میں سترہ وکٹیں حاصل کی لیکن فی وکٹ کے لیے لگ بگ تیس کی ایوریج دی ہے اور دیکھا جائے تو صرف راشس خان اور محمد نبی پاکستان اور افغانستان کی ٹی ہے ان کا اکنومی ریٹ بھی شاندار ہے مجیب الرحمن قدر مہنگے ضرور ہیں لیکن اٹھارہ میں چومیں سولہ وکٹیں حاصل کر چکے ہیں اٹھیس کی ایوریج ہے لیکن اکنومیکل کافی رہے ہیں چار اشارہ تین پانچ ان کا اکنومی ریٹ رہا اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو مین سپنر ہیں شاداب خان وہ آٹھ میں چومیں گیارہ وکٹیں حاصل کر سکے ہیں آخری دو سالوں میں لگ بگ فی وکر کے لیے چھتیس رنز دی ہیں پانچ اشارہ ایک نو ان کا اکنومی ریٹ ہے ونڈے فارمیٹ کے اعتبار سے اور وکٹیں حاصل کرنے میں بھی انہیں دکت کا سامنا ہے ہر وکٹ کے لیے لگ بگ سات اوورس پھینکنا پڑتے ہیں اس کے علاوہ عصام امیر نے گو کے حالی عرصے میں وہ فارم میں دکھائی دے رہے ہیں لیکن پاکستان کے لیے کھیل دے ہوئے چھے ونڈے میں چومیں دس وکٹیں حاصل کی ہیں اور فی وکٹ کے لیے تیس سے زیادہ رنز دی ہیں پانچ اشارہ دو نو ان کا اکنومی ریٹ را جو کہ اس سرسے میں تمام سپنرز میں س نیدر لینڈ کے خلاف ایک میچ کھلا جس میں تین وکٹیں حاصل کی ہیں اور فی وکٹ کے لیے صرف دس رنز دیے اور سلمان علی آقا جو کہ پاکستان کے پار ٹیم اسپنر کہہ جا سکتے ہیں وہ دس میں جو میں تین وکٹیں حاصل کر سکے ہیں دو وکٹیں افتقار احمد نے حاصل کی ہیں تو اوورال اسپن کے مقابلے میں پاکستان کو برطری حاصل نہیں ہے افغانستان واضح طور پر آگے ہے اس کے علاوہ اگر فاس بولرز کی بات کریں تو پاکستان کے فاس بولرز یہاں زیادہ بہت رہے ہیں بیانوے وکٹیں حاصل کی ہیں اس کے علاوہ افغانستان کے فاس بولرز نے چھپن وکٹیں حاصل کی فی وکٹ کے لیے پانچ زیادہ رنز دی ہیں افغانستان کے بولرز نے پاکستان کے فاس بولرز کی جو مجموعی ایوریج ہے پچیس یا اشارہ دو پانچ ہے البتہ ایک نومی ریٹ قدرے مہنگا ہے پانچ اشارہ چار آٹھ جبکہ افغانستان کے فاس بولرز نے پانچ اشارہ ایک چار کے ایک نومی ریٹ سے رنز دی ہیں البتہ بڑی کار کردگی میں پاک وکٹوں کا کارنامہ سرانجام دیا گیا جبکہ افغانستان کے فاس بولر صرف دو ہی بارینکز میں چار چار وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے تو یہ اداد و شمار ہیں جس کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ فاس بولنگ میں پاکستان کو اجاصل ہے اور اس کے علاوہ اسپن میں پاکستان کو اجاصل نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں افغانستان کا اسپن اٹیک خاصہ تگڑا ہے تو اب اصل جنگ جو ہوگی وہ پاکستان کے بیٹ سپینوں کے درمیان اور افغانستان کے اسپنرز کے درمیان ہوگی جس میں جو فاتح رہے گا وہی سریز جیتنے کا حقدار قرار پائے گا